بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف نفسیاتی جو مسائل لوگوں کو معاشرے میں درپیش ہوتے ہیں ہم ان سوالوں کو لیں گے اور ان کے آسان حل اور جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آج ہم جس موضوع سے اس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ معاشرے کے بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں تو ہم اس اپنی پوری گفتگو کو تین سے چار حصوں میں تقسیم کریں گے ہم اپنے پہلے حصے میں یہ دیکھیں گے کہ ڈپریشن ہے کیا کسے کہتے ہیں پھر ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے کہ یہ بیماری جو ڈپریشن ہے یہ کوئی بیماری بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ بیماری ہے تو دنیا میں کتنے فیصد لوگوں کو یہ بیماری ہے تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے تیسرے ہم اس میں کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں یعنی اگر انسان کو ڈپریشن ہے تو اس میں اس کو کون کون سی علامات ہیں جو اس پر ظاہر ہوتی ہیں اس کی جسمانی علامات کیا ہیں اس کی ذہنی علامات کیا ہیں ہم اس پر بات کریں گے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے اس پر ہم تھوڑا تفصیل سے بات کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی ڈپریشن کے مرض میں مبترہ ہے تو اس کو کیسے وہ اس ڈپریشن سے نکالا جا سکتا ہے اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے کیا تو ڈپریشن کو ہم ذہنی دباؤ کہتے ہیں اب یہ ذہنی دباؤ ہے کیا تو اگر آپ ایک نارمل انسان کو دیکھیں ایک نارمل بہیوئر کو دیکھیں تو ایک نارمل انسان کسی بھی خوشی کے لمحات میں خوش ہو جاتا ہے اور کوئی بھی ایسی چیز اس کی زندگی میں ایسا واقعہ اس کی زندگی میں آتا ہے کہ جو اس کی توقعات کے برعکس ہو تو اس کے اندر اداسی اور دکھ بھی آ جاتا ہے بیزاریت بھی آ جاتی ہے لیکن یہ ایک ہیومن نیچر ہے یہ ہیومن بہیوئر ہے اور ایک نارمل بات ہے کہ کوئی انسان خوشی والی بات پر خوش ہو جائے یا کوئی چیز جو اس کی توقعات کے برعکس ہو وہ اس کو اداسی میں دکھ میں لے جائے یا اس کے اندر کچھ لمحوں کے لیے چڑچڑا پنا جائے لیکن اگر یہ کیفیت مستقل رہنے لگے یعنی ایک انسان مستقل ہفتوں مہینوں اداسی کے اندر رہنے لگے مستقل بیزاریت میں رہنے لگے مسلسل اس کے اندر چڑچڑا پن ہفتوں مہینوں اس کے اوپر تارید تو ہم اس کو ڈپریشن کا مرض کہہ سکتے ہیں اب ہم اس بات پر بات کر لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس پہ جو دنیا بھر میں سب سے بڑا مطبر ادارہ ہے وہ ڈبلیو ایج او کا ہے ورلڈ ہیلٹ آرگنائزیشن اس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کا ہر تیسرا شخص اس بیماری کا شکار ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی بیس سے تیس فیصد عبادی ڈپریشن کا شکار ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے اور جو ایک خوفناک سٹیٹسٹکس ڈبلیو ایچ او نے دیئے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آٹھ لاکھ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں اور بلکہ ایک تحقیق میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو دنیا میں پانچ سے چھے بڑی بیماریاں ہم مانتے ہیں جن میں کینسر ہے ہارٹ کی بیماری ہے اور اس طرح دیگر بیماریاں ہیں جو بڑی بیماریاں کنسیڈر کی جاتی ہیں ایک میڈیکل تحقیق کے مطابق دو ہزار تیس میں یہ بھی ان یہ ڈپریشن کی بیماری بھی ان میں شامل ہو جائے گی اور اگر ڈپریشن کی بیماری کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز اس سے زیادہ ڈسٹرپ ہو رہی ہیں یعنی امریکہ اور کینیڈا کے صرف سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ اور کینیڈا میں صرف اور صرف ڈپریشن کی جو گولیاں ہیں ٹیبلٹس ہیں کیوں کی نسبت سب سے زیادہ جو ٹیبلٹس بکے ہیں وہ ڈپریشن کے حوالے سے جو ٹیبلٹس ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بکے ہیں اور پاکستان کے اندر ڈپریشن کا مرض کس قدر زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک سروے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریبا 35 سے 40 فیصد لوگ ڈپریشن کا شکار ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں جگہ یہ آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کی کیا کیا علامات آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کی بعض کچھ جسمانی علامات ہوتی ہیں اور بعض اس کی ذہنی علامات ہوتی ہیں جسمانی علامات یعنی کسی بھی انسان کو اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو یہ ایک ایک سمٹمز نہیں اگر یہ سارے سمٹمز یا تقریبا زیادہ در سمٹمز آپ کو لگ رہے ہیں تو یہ ڈپریشن کی نشانی ہے اس میں نڈھال پن آ جاتا ہے سستی وجود میں آتی ہے تھکاوٹ آتی ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے یا بندہ زیادہ کر دیتا ہے نین ڈسٹرب ہو جاتی ہے سوٹے سوٹے بار بار آنکھ کھلنے لگتی ہے بعض دفعہ مائگرینز ہوتا ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہوتا ہے آدھے سر کا درد آپ کو شروع ہو جاتا ہے زیادہ بھوک لگتی ہے یا بلکل بھوک ختم ہو جاتی ہے یعنی آپ کے میدے پر اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے سینے میں جلن قبض اور کیب بھی آپ کو ہو سکتی ہے یعنی دپریشن جب آپ کو آتا ہے تو آپ کی زیادہ تر جو علامات ہوتی ہے پسینے ان ایکزائٹی اور دپریشن کی تقریباً ایک جیسی علامت ہے کہ آپ کو پسینہ آنے لگ جاتا ہے آپ کے ہاتھ کپ کپ آنے لگ جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اس طرح کی یہ جسمانی علامات مین ہوتی ہیں ذہنی علامت میں یہ ہے کہ آپ ہر وقت اداس اور افسردہ رہنے لگتے ہیں اور یہ جو افسردگی ہے یا اداسی ہے یہ مہینوں پر محیط ہو جاتی ہے اور آپ ہر وقت آپ کی یہ کیفیت رہنے لگتی ہے منفی خیالات بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں مستقبل کے خدشات آپ کو ڈسٹرگ کرنے لگ جاتے ہیں آپ کے اندر احساسیں کم تری آنا شروع ہوتی ہے خودکشی کے خیالات آپ کے وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے تو ڈپریشن ہونے کی ایک وجہ مروسیت بھی کہلائی جاتی ہے یعنی اگر ماں یا باپ میں سے کسی کو ڈپریشن کا مرض تھا تو کہتے ہیں کہ آٹھ گنا چانس ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ اولاد میں بھی وہ ڈپریشن منتقل ہو جائے تو یہ بات بندے کو سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ خود ڈپریشن ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد تک بھی جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن ماضی کی کسی دل خراش واقعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو آپ کی بچپن میں آپ پر گزرا ہو آپ کی زندگی کے کسی ایک لمحے میں گزرا ہو جسے آپ بلانا پائے ہو جس نے آپ کو اندر سے چھلنی کر دیا ہو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے طلاق ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسا مومنٹ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرپ کرے اور وہ بار بار اٹھ کر آپ کے سامنے اس لیے وہ شیر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرا کہ بعض دفعہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں اس کا پھر ایک علاج ہوتا ہے وہ یہی پر میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آپ اس کو لکھیں اپنے اس اس کیفیت کو اور آپ بتائیں اپنے آپ کو ذہن کو امادہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ماضی ہے جو گزر گیا ہے اور اب آپ کے پاس زندگی ہے سانسیاں چل رہی ہیں آپ اسے بدل بھی سکتے ہیں تو بہرحال اس پہ ہم آگے جب اس کے حال پر بات کریں گے تو ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن جو یاد ماضی ہے وہ ایک جو واقعہ ہے وہ جو کہیں آپ پہ چپک گیا ہے آپ کے ذہن میں وہ آپ کے اندر ڈپریشن کو پیدا کرتا ہے اور پھر جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ انگنت خواہشات آپ کا کسی نے لفظوں کے ذریعے کوئی ذہن بنا دیا کہ زندگی میں اس چیز کی بہت نیڈ ہے اور یہ چیز آپ کو ملنی چاہیے آپ نے اپنے اندر ایک لا محدود خواہشات پیدا کر دی اور آپ نے اپنے آپ کو ان خواہشات سے ایسے منسلک کر دیا کہ اگر یہ نہ ملا تو یہ چیز نہیں اگر آپ کو حاصل ہوئی تو بس یہ ڈو اور ڈائے والی بات ہے تو تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اپنی خواہشات کو بہت لا محدود کر دینا یا کسی ایک ہی چیز کے بعد اوپر پڑ جانا یا کسی آپ کا ذہن بنا دینا یا آپ کا خود اس بات پر امادہ ہو جانا کہ یہ جو چیز ہے یہ زندگی میں میرے لئے ڈو اور ڈائے ہے یہ ملے گی تو میں خوش رہوں گا اور یہ نہیں ملے گی تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا اور معاملات میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا میرے پاس ایک دوست آئے جنہیں ڈپریشن کا مسئلہ تھا اور وہ ان کو بہت زیادہ خودکشی کے خیالات آ رہے تھے تو میں نے ان سے تقریباً دو گھنٹے گفتگو کی اور جب ان سے سارے واقعات سنے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے انجینئر بننا ہے اور انجینئرنگ میں بھی خاص فیلڈ تھی کہ جس فیلڈ میں انہوں نے جانا ہے اور وہ صرف وجہ یہ تھی کہ ایک موٹیویشنل سپیکر کو انہوں نے سنا تھا کہ جن موٹیویشنل سپیکر نے کہا تھا کہ جو آپ کا پیشن ہے آپ کو اس کو پروفیشن بنانا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ غور کرنے کی کوشش کی کہ میرے اندر ایسا کیا پیشن ہے تو انہیں پتہ چلا کہ جناب میں جو نہیں ٹیکنیکل چیزوں میں میرے ٹائمنٹ پیش سے ازاد ہو جاتا ہوں تو اس بچے نے اینیڈی میں ایڈمیشن کی کوشش کی بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے اینیڈی میں ایڈمیشن نہیں ملا اچھا مل رہا تھا بات دوبارہ پلائے کیا مل رہا تھا لیکن انجینئرنگ کی اس فیلڈ میں نہیں ملا اور پھر اسی طریقے سے وہ اور آپ سمجھیں کہ فیلڈ کے اندر اس نے ٹرائے کیا لیکن نہیں ہوا پھر اس فیلڈ میں اس کو چکے ایڈمیشن نہیں ملا اور پھر اسے کسی اور یونیورسٹی میں کسی اور فیلڈ میں ایڈمیشن مل گیا تو وہ تین چار سال اپنے اس خواہش کے پیچھے اس نے لگا دیئے انجینئرنگ میں اسے داخلہ مل رہا تھا لیکن انجینئرنگ کی اس پیسیفک فیلڈ میں نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر ڈسٹرپ ہو گیا کہ اس کو خودکشی کے خیالات آنے لگے حالانکہ اس کا گھر بھی ایک پڑھا لکھا گھرانا اور ایک اچھا اس کے یعنی ایک میڈل کلاس فیملی تقریبا جو خرچے افورڈ کر سکتی ہے لیکن صرف ایک چیز نے اسے ڈسٹرپ کر دیا تو یہ نہیں ایک ایسی خواہج جس سے آپ اپنے آپ کو ایفلیٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ ہے تو ہے یہ نہیں ہے تو وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے وہ کسی لڑکے کے لیے کوئی لڑکی ہو سکتی ہے کوئی لڑکی کے لیے لڑکا ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک زندگی میں ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے آپ کہیں کہ یہ میرا مجھے بس ملنا ضروری ہے تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن پیدا کر سکتی ہے بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو ہر چار میں سے ایک جو عورت ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے ڈپریشن کی ایک وجہ جو ہے وہ ورک لوڈ بھی بنتا ہے یعنی بعض دفعہ آپ پر آپ ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا جو باس ہوتا ہے یا آپ کی اوپر والا جو شخص ہوتا ہے وہ آپ کو رگڑ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو مسلسل ایک ٹینشن پریشانی آپ سے اپنے کام نکلوانے کے چکر میں وہ آپ پر اتنا پریشرائز ہوتا ہے اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو ایک ندیدہ خوف کے طور پر لیتے ہیں اور آپ اپنے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں اور ترتیب ہوتی ہے تو یہ ڈپریشن آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا اور آخری بات یہ ہے کہ تنہائی زیادہ اختیار کرنا دوستوں میں گھلنا ملنا نہ اچھا اس ڈپریشن سے نکلنے کا حل کیا ہے تو جو میں حل ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بتانا چاہوں گا اور وہ اتنے خوبصورت آئیڈیاز ہیں ڈپریشن سے نکلنے کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اسے اپنی ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا لیں تو کس قدر ہم بہت ایزی فیل کر سکتے ہیں اس میں جو ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے توقل کا کہ انسان یہ بات سمجھ لے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابطن فی الارد اللہ علی اللہ ہے اس کو ہز زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی میرے ذمہ کرم پرنا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت بھی میں ہی دیتا ہوں ذلت بھی میں ہی دیتا ہوں کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں انسان کا اختیار اتنا ہے کہ جتنا حضرت علی کرم اللہ بجو سے جب پوچھا گیا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھانے کے انسان کا اختیار ہے لیکن دو اٹھائے گا تو انسان گر جائے گا انسان کا اپنا اختیار کتنا ہے انسان کا اپنا اختیار اتنا ہے کہ اس نے تین کام کرنے ہیں ہر کام میں نیت اچھی رکھنی ہے اور جو کام وہ کر رہا ہے اس کو میں فکر و تدبر کرنا ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے ہیں اپنے گول کو اچیف کرنے کی کوئی بھی چیز جو زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ تین کام اس نے کرنے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا تو اب جو اس کی جو نتائج ہیں وہ جو نتیجہ کیا نکلتا ہے تو جب انسان یہ بات مان لیتا ہے یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ میری اس میں میری کہیں نہ کہیں بھلائی موجود ہے میں اپنے آپ کو نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک بونڈ کریٹ کرنا اس پر توقع کرنا جو ہے یہ ڈپریشن کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے کو یاد کرتا ہے قرآن مجید سے اپنے ایک تعلق ڈیولپ کرتا ہے تو اس کی اندر یہ چیز پیدا ہونے لگ جاتی ہے دوسرا جو خوبصورت آئیڈیا ہے وہ صبر ہے یعنی ایک حضرت علی کا ہی فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو وجود میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے صبر کیا ہے کسی چیز کو کی ایکسیپٹنس لے لینا یعنی ڈپریشن آپ جب آپ ایکسیپٹ در ریالیٹی نہیں کرتے دنیا میں آپ کی طرح کے لوگ نہیں ہیں مختلف طرح کے لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو شوق مزاج نہیں بنایا ہر بندے کو گہری سوچ والا نہیں بنایا ہر بندے کو ڈپلومیٹک طرز کے سوچنے والا نہیں بنایا یا ہر بندے کو اس کے اندر جو ہے ہر جگہ پر چیزوں سے راضی ہونے والا نہیں بنایا مختلف طرح کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کوئی آپ کو بہت زیادہ کنجوس ملے گا کوئی بہت زیادہ سخی ملے گا کوئی بہت ظالم ملے گا کوئی بہت رحم دل ملے گا تو یہ بات ایکسیپٹ کر لینا کہ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں اور مختلف طرح کے بہیوئیر ہیں تو جب انسان ان بہیوئیرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ بھی انسان جان لے کہ کوئی انسان اگر آپ کی صدر برا کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان برا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت تلخ واقعات آئے ہوں بچپن میں اس نے بہت بری کنڈیشنز کو فیس کیا ہو جس کی وجہ سے وہ تلخی اس کے وجود میں آگئی ہو یہاں کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک فیکٹر کریئٹ ہوتا ہے جو انسان برداشت اور ایک ہے سبر برداشت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں تکلیف میں ہوں میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن کیا کروں کہ اب مجھے برداشت ہی کرنا ہے نہیں سبر کس کا نام ہے سبر اس بات کا نام ہے کہ آپ مردانہ وار اسیس کا مقابلہ کرتے ہیں آپ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں آپ اپن ہارٹ کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہارٹ کے ساتھ اللہ کے لئے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس پر سبر کرتے ہیں تو اللہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ ماز سابرین مثلا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں جو آپ کو ڈپریشن ملے جائے اچانک آپ کی ٹانگ خدا نہ خاصتہ کوئی حادثے میں کٹ جاتی ہے کوئی آپ کے پیاروں کے ساتھ کوئی ٹریجڈی فیس ہو جاتی ہے تو اس بات کو سمجھنا کہ ہر شہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر سبر و شکر کرو گے تو میں اس نعمت کا اچھا نعمل بدل دے دوں گا یا میں کیا کروں گا کہ اس میں تمہیں جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے میں آسانی تمہارے لئے ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک بہتری اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے لئے رستہ نکال دے گا یعنی سبر و شکر جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جس طرح سے حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہر مشکت سے بڑی مشکت ہے ہر ہر مسیبت سے بڑی مسیبت ہے تو ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم بہت سے گناہ اور غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو ہزار کھوڑے پڑھنے ہو وہ سو کھوڑوں پہ چھوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس بات پر شکر ہی اللہ کا کرنا چاہیے تو سبر و شکر جو ہے وہ ڈپریشن کو جو ہے ختم کرتا ہے اور جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ ہے اپنی سوچ کو جو ہے وہ مصبت رکھنا اصل میں ڈپریشن کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے تک کترہ کترہ دلیا بنتا ہے موٹھی موٹھی پہاڑ بنتا ہے تو بسکلی پہلے انسان کو سٹریس ہوتا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر تین گھنٹے تک سٹریس آپ کے وجود میں رہے تو ان ایکزائیٹی میں بدل جاتا ہے اور ان ایکزائیٹی دو دن آپ کے اندر رہے تو وہ ٹینشن میں بدل جاتی ہے اور وہ کوئی انسان ڈپریشن سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سٹریس منیجمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈپریشن تک جائے ہی نا تو اسے سٹریس پر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان سٹریس منیجمنٹ سیکھ لیتا ہے اسی طریقے سے جس طرح سائیکالوجی میں انگر منیجمنٹ سٹریس منیجمنٹ یہ سکھایا جاتا ہے تو جو بندہ اور وہ جو سٹریس منیجمنٹ ہے وہ اپنی زندگی کو صرف روٹین کرنے سے وہ آپ کے اندر سٹریس منیجمنٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے اور پھر آگے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر آپ کے دوستوں میں سے یا آپ کے رشتداروں میں سے کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے الفاظ بہت طاقتور ہوتے ہیں ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ہم جس کو جو کہتے ہیں اس کا اس پر اثر ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کھانے کی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو مومے پانی آ جاتا ہے اگر آپ کسی کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو محذب نہیں ہے اور جو شائستہ نہیں ہے تو وہ اسے محسوس کرتا ہے اسے غصہ آتا ہے اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی مسکراب پڑتا ہے تو اس سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ بہت طاقت رکھتے ہیں اور کسی کو ڈپریشن میں ہمارے جملے اور ہماری تنقید اور مبتلا کر سکتی ہے اور کچھ اچھے جملے کسی کو ڈپریشن میں نکلنے میں مدد دے سکتے ہیں لیکن یہ بات اس پہ جب تحقیق کی گئی تو بعض جملے ایسے سیکالوجسٹ نے بتائے کہ جو ہم اچھی انٹینشن سے کرتے ہیں لیکن جس سے سامنے والا ڈپریشن کا مزید شکار ہو جاتا ہے ہماری انٹینشن اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جملے ایسے سیکھنے کی ضرورت ہے وہ کون سی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اگلے کی ڈپریشن کو کم کر اس میں ہم پہلے ان باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں جملے نہیں کہنے جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہے اسے نہیں کہنے پہلا جملہ جو اکثر ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ڈپریشن سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو یہ جملہ نہیں کہنا آپ کہ تم ڈپریشن سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ایسا نہیں ہے جو انسان ڈپریشن میں ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے لیکن اس کو جملہ ہے اس کو ڈپریشن میں نکالنے کے بجائے بلکہ اور اس کو ایک ذہنی کشم کشم ڈال دیتا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا فیل کر رہے ہو اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی گزرا تھا یہ بات آپ نے نہیں کہنی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ شخص کی سیچویشن اس طرح کا جو جملہ ہے وہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ بھی آپ کو جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں تمہارے دل میں ہیں یہ تھوڑے وقت کی سیڈنس ہے ختم ہو جائے گی اس طرح کا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے اور پھر کس طرح جملے جو ہیں کی بات سے پہنچ سکے تو وہ کہتے ہیں کہ tell them you can you care about them یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ آپ ان کے بڑے فکر مند ہیں ان کے لئے بس یہ اپنی اٹیٹیوٹ شو کرنا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اور آپ نے کیا کہنا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے لئے حاضر ہوں اس سے بس یہ جملہ آپ نے کہنا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے لئے حاضر ہوں تمہیں جب تمہیں کسی طرح کی تمہیں مجھ سے help چاہیئے خود سے کوئی help نہ کریں بلکہ اس سے پوچھیں تمہیں مجھ سے آپ جو ہے وہ اس کو سنیں صرف اس کو don't be judgmental نہ بنیں بلکہ آپ صرف ایسے انسان کو سنیں جتنا زیادہ آپ بلکہ کوئی اس کو سلا دیے بغیر اس کی اندر کا غبار نکالنے کی کوشش کریں تو یہ بہت اہم ہو جاتا ہے اور پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کو آپ یہ مشورہ دیں کہ وہ کسی سیکیٹریس کو چیک کر آئے اور میڈیٹیشن آپ اس کے ساتھ اپلائے کریں یا سیکیٹریس اس کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ اس پر امادہ کریں اور یہ بات بتائیں کہ مجھے بہت امید ہے کہ تم بہت جلد بہتر ہو جاؤ گے امید دلانا اور ترتیب کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو سنیں اگلے کو یہ فیل کرائیں کہ آپ اس کے لئے حاضر ہیں چھوٹے چھوٹے کام کر دیں اس کے تو یہ کافی اچھی تیرپی اگلے کے لئے ثابت ہو سکتی